نہیں میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رابین سیریز میں اور اوریجنل لاہور میں جے جے کیا فرق کیا ہے تو رضوان صاحب اس میں کتنے موڈل آپ مطارف کروا رہے ہیں رضوان صاحب آپ ماشاءاللہ ڈسٹریبیوٹر ہیں ڈسٹریبیوٹروں سے مجھے بہت زیادہ شکایت ہے کیونکہ تیس وارڈ کو میں نے اپنے چینل پر بہت زیادہ پرموٹ کیا لیکن اتنی زیادہ مجھے کمپلینیں آ رہی ہیں کہ بیچنے کے بعد یہ لوگ فون ہی نہیں اٹھا کے گھروں گے جاتے ہیں آپ خود سوچیں اگر آپ کے گھر کا پنکھرہ دو دن میں بند رہے تو کیا آپ کی حالت ہوگی بارہ سو چھبیس گرام السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز رضوان صاحب کراچی والوں کے لیے جو نیا توفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کا فائنل ریویو کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ اس کے مطلق کچھ اہم باتیں ہیں وہ رضوان صاحب سے ہی پوچھ لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ورانٹی کے مطلق کچھ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت باتیں ہیں اس کے علاوہ جو آفٹر سیر سروس ہوتی ہے اس کے مطلق بھی آج میں رضوان صاحب سے کلیر کروں گا کیونکہ اس کی بہت زیادہ شکایت آ رہی ہے اور باقی رضوان صاحب اس سے پہلے بھی چار پنکیں مطارف کروا چکے ہیں لاہور فین نے مطارف کر رہایا شروع میں ان کی بہت زیادہ محنت ہے تیمور فین جب کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں اس کا انہی شاہد ہوں کراچی میں خاص طور پر زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے لیکن رضوان صاحب نے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا میرے چینل پر بھی پرموٹ کیا اس کے علاوہ اور بہت سارے چینلوں پر پرموٹ کیا اس کے بعد یہ راہات لے کے آئے اس کا بھی بہت نام بن گیا کراچی میں میں سمجھتا ہوں برینڈ بن چکا ہے اس کے بعد فارس لے کے آئے چار سو آرپی ایم پاکستان کا پہلا پنکہ ہے جو چار سو آرپی ایم دیتا ہے اس کے بعد پھر پاکستان کیا دنیا میں ایک نام ہے لاہور فین کا انٹرنیشنل برینڈ وہ انہوں نے مطارف کروایا اور ابھی لاہور ہی کا سستہ پنکہ کراچی والوں کے لیے لے کے حاضر ہوئے مجھے ویڈیو سے پہلے بورے اس کے لیے میں نے بہت لڑائی کی وہ بھی اپنی زبانی میں بتائیں گے کہ کیسے یہ سستہ بنا رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے رزوان صاحب میرے ذہن میں ابھی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ لاہور فین اتنا مہنگا پنکہ ہے ساڑھے چودہ ہزار سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے بولا ہے کہ یہ پنکہ سستہ لے کے حاضر ہوں تو آخر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ کوئی بیسک جو فرق ہے وہ مجھے بتائیں ہمارے ویور کو بھی بتائیں عدل صاحب فرق تو میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بات بتاؤں گا اس سے پہلے کوئی ایک دو باتیں ہیں وہ ذرا میں کلیر کروں یہ جو لاہور فین کا پنکہ ہے نا یہ تقریباً پچھلے کوئی 35 سال سے نا بن رہے تو پنجاب کے پی کے ادھر تو ماشاءاللہ اس کا بڑا نام تھا کراچی کے اندر اس کو لوگ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح اس کا نام ادھر تھا تو یہاں کیونکہ ان کی جو پولیسی ہے نا وہ تھوڑا سخت ہیں کیونکہ یہ کریڈٹ نہیں کرتے کیش کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ پھر تھوڑا سا اس کیش والی چیز کو جگہ بنانے میں تھوڑا ٹیم لگ جاتے ہیں تو جب میں نے پنکھوں کا کام سٹارٹ کیا تو میری ایک نیچر ہے کہ میں جو ہے نا وہ چلتی بس کا سوار نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مارکٹ سے ہٹ کے کام کیا جائے اور کچھ ایسی پروڈکٹ متعرف کرائی جائیں ایسی چیزیں متعرف کرائی جائیں جو اس سے پہلے نہ ہو تو میں نے نا پنکھے کے بارے میں سوچ بچا جب شروع کیا تو میرے دماغ میں اللہ پاک نے جو ہے نا وہ لاہور فین کا نام ڈال دیا جب میں نے اس پنکھے پہ پوری سرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے اچھا پنکھا ہے یہ تو میں نے نا اس کے پیچھے محنت شروع کی مجھے کچھ زیادہ وقت نہیں لگا تو خیر وہ میں کمپنی گیا تو الحمدللہ انہوں نے بھی بڑا اچھا رسپونس دیا ہماری ان سے بات بن گئی کراچی کی جو ہے نا وہ ہمیں ڈسٹیبیوشن مل گئی ہم نے یہاں پہ محنت شروع کر دی اور اس محنت کے سلے میں جو ہے نا وہ الحمدللہ کراچی والوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ بھی کیا اور اتنا فیڈ بیک بھی دیا اور اتنی اس کو نا وہ مارکٹ میں پذیرہ ہی حاصل ہوئی کہ وہ جو ہے نا میری خود جو توقع تھی نا اس سے بڑھ کر تھی تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں کچھ لوگ آتے تھے کہ بھائی پنکھا جو ہے نا لاہور فین کا یہ کافی مہنگا ہے ہمارا دل تو کرتا ہے لینے کا لیکن ہماری جیب اجازت نہیں دے رہی تو اس چیز کو میں نے مدنظر رکھتے ہوئے لاہور فین کی ایک سیریز ہے رابیان تو اس میں جو ہے نا وہ لاہور فین پہلے اے سی ڈی سی پنکھا بناتا تھا یعنی یہ جو نام ہے رابیان سیریز یہ اے سی ڈی سی پنکھے کو لگتا تھا تو میں نے پھر اس میں جو ہے نا کمپنی سے یہ جو ہے رکویسٹ کی کہ بھائی اس کی مارکٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ چودہ پندرہ ہزار کا پنکھا نہیں لے سکتا تو آپ جو ہے نا مارکٹ کے مطابق ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی پروڈیکٹ چیز بنا کے دیں کہ جو وہ ہر بندے کے لیے جو ہے نا وہ لینے جیسی ہو جائے تو میں نے جب کمپنی سے بات کی تو کمپنی نے یہ بولا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سستے کی جو چوائس ہے نا وہ تو پاکستان میں بہت ہے کیونکہ کسی نے سستہ پنکھا لینا ہے وہ جائے مارکٹ میں چھے سو چھتیس برینڈ ہے پانچ سو کمپنی ہیں تقریباً سستہ پنکھا بنانے والی تو بولا وہ جا کے کوئی بھی ایک پنکھا خرید لے لیکن جو مہنگا پنکھ ہے اور اچھا پنکھ ہے اس کی چوائس پاکستان میں نہیں ہیں جس کو اچھا پنکھا لینا ہوتا تھا وہ یا تو بار سے یو ایسے سے ہنٹر مانگاتا تھا یا وہ جپان سے کےڈی کے مانگاتا تھا یا وہ دوسرے اور کسی ملکوں سے وہ اچھا پنکھا مانگاتا تھا لیکن پاکستان کے اندر جو اچھی کوالٹی جو ان برینڈ کے مطابق دی وہ لاہور فین نے یہ الحمدللہ پاکستان میں بنا کے دی تو پھر میں نے جب ان کو اس بات پر بڑی ریکویسٹ کی تو ہمارے بوس ہیں جو ان کی میر بنی انہوں نے ہماری بات کو ایکسپٹ کیا اور ایک مہینہ تقریبا پہلے ہم نے اس پر ورکنگ شروع کی تو فائنلی آج تقریبا تین افتے ہو گئے ہیں مال ہمارے پاس آیا ہے جب پہلا کنٹینر آیا تو ہم نے سوچا کہ ویڈیو بنائیں گے لیکن وہ پہلے ہی ختم ہو گیا مال ہی نہیں بچا تو پھر دوسرا آیا وہ بھی کوئی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا سکے وہ بھی ختم ہو گیا اب ما شاء اللہ اللہ کے حکم سے تیسرا کنٹینر آیا ہے تو ہم چونکہ ہر چیز لوگوں کو بتا کے بیچتے ہیں تو ہم نے بولا کہ آج عادل صاحب کو ہم اس کا آپ کو میکنم موڈل دیتے ہیں اس کا آپ ریویو کریں گے یہ پنکھا جو ہے نا یہ پنکھا لے گا 35 وار ٹھیک ہے اور اس کے ڈبے پہ ہم نے منشن کیا ہے 30 پلس مائنس 5 یعنی ڈبے پہ بھی لکھا ہے 35 وار یعنی اگر 6 سپیڈ پہ یہ لے گا 30 وار اگر آپ ایک سپیڈ پلس کریں گے 7 کریں گے اس کو فل پہ تو وہ 35 پہ چلا جائے گا مائنس کریں گے تو وہ 25 پہ آ جائے گا تو رپی ایم اس کے تقریباً 307 سے 75 کے آگے پیچھے ہوں گے نہیں میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رابین سیریز میں اور اوریجنل لاہور میں کیا فرق کیا ہے کوئی بہت زیادہ فرق اس میں ہم نے نہیں ڈالا صرف اس میں ہم نے 300 گرام جو ہے وہ بلیڈ کے ویٹ میں فرق ڈالا ہے اس کا تقریباً 1500 ساڑھے 1500 ویٹ آ رہے ہیں اس کا 12.5 آ رہے ہیں اور بوڈی کا جو ویٹ ہے اس میں تقریباً 500 گرام کا آدھا گلو کا فرق ہے صرف بوڈی کے ویٹ میں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو پریکٹیکل کروں گا آپ جو بھی کریں الحمدللہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ ہم جو بات کریں گے نا انشاءاللہ صحفشت کریں گے جھوٹ بول کے اپنا مال نہیں بیچیں گے آپ اس کو تولیں گے سب کریں گے وہ آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سرکٹ ہے نا وہ ہم نے کچھ تھوڑا سا لاہور سے اور اس میں جو ہے نا ڈیفرنس رکھا ہے لاہور کا جو سرکٹ ہے وہ تو بہت اعلیٰ جو ہے نا وہ پاکستان میں اس لیول کا سرکٹ ہے ہی نہیں ہے اس میں ایکسٹرا سیفٹی لگی ہوئی ہیں بہت اچھی کوالٹی کا وہ جو ہے نا وہ سرکٹ ہے اور یہ سرکٹ جو ہے نا وہ تھوڑا جیسے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا سرکٹ اس لیول کا ہے تو لیکن ہمارا جو یہ چیز ہے ہے تو پرائز میں تو مارکیٹ کے برابر لیکن کوالٹی میں پھر بھی ان سب سے اوپر ہے تو یہ میری خواہش یہ تھی کہ اگر لاہور فین نے الکا پنکھا بھی بنایا تو وہ اچھا ہی ہوگا تو یہ جو لوگ جن کے استطاعت نہیں تھی خریدنے کی ان کے لیے بھی ہم یہ لے آئے ہیں کہ بھائی اگر لاہور فین وہ لگانا چاہیں تو مارکیٹ پرائز کے مطابق ان کو یہ پنکھا مل جائے گا سہی ہے تو رزوان صاحب اس میں کتنے موڈل آپ مطارف کروا رہے ہیں ابھی فیلال اس میں تقریباً چار سے پانچ موڈل ہیں جیسے یہ ڈیلیکس ہے یہ اس میں دو کلر ہیں وائٹ و اوف وائٹ یہ اوشین ہے اس میں تین چار کلر ہیں یہ ہمارا بڑا فیمس موڈل ہے اوشین اس کے بعد یہ میگنم ہے اس میں چار سے پانچ کلر ہیں اس میں لائٹ وڈ بھی مل جائے گا یہ بلیک ہے یہ ہمارا کرسٹل ہے اس میں تین چار اب یہ دیکھیں یہ نوک ہے نا یہ نوک یہ نوک سارے پلاسٹک کی لگاتے ہیں لاہور فین اس میں بھی میٹل کی اور یہ راویان میں بھی میٹل کی لگائی ہے یہ اس میں کوئی پلاسٹک کی نہیں ہے یہ بزار تو نہیں یہ میٹل کی ہے اور الحمدللہ آپ اس کا بھی ویٹ کریے گا اور آپ دیکھیں ذرا پنکھا دیکھیں اور اس کی یہ مٹائی دیکھیں یہ اور اس کی کوالٹی دیکھیں ہر چیز ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اے ون ہے لیکن پرائز جو ہے نا پرائز مارکٹ کے مطابق ہے پرائز نہیں بتائیں گے پرائز بتاتے ہیں نا آپ کو پیوں نہیں بتائیں گے یہ ڈیلکس کی کیا پرائز ہے مساجد میں یہ بہت عام طور پر لگتا ہے تو یہ اس کی پرائز بتائیں سر اس کی جو پرائز ہے نا اس کی پرائز ہے گیارہ ہزار روپے ریٹیل پرائز بتاتے ہیں آپ کو اس کی ہے گیارہ ہزار دو سو مگنم کی ہے گیارہ ہزار پائنسو اس کی ہے تیرہ ہزار کرسٹل کی لیکن ابھی جو ہے نا وہ ہم نے کیا کیا ہے کہ پندرہ دن کے لیے نا ہم نے یہ سکیم دی ہے ویشے تو ہمارا یہ فکس پرائز ہے پندرہ دن تک جو بھی بندہ لینا چاہے وہ اس میں ہم پائنسو روپے ڈسکاؤنٹ دیں گے ہماری لاہور کے لسٹ بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے رابیان کا جو تیس وارٹ ہے نا اس میں آپ کو پائنسو روپے فی فین ڈسکاؤنٹ ملے گا صرف پندرہ دن تک آج کیا ڈیٹ ہے آج تیسے کتیس پہ چلے گا سمجھ لیں اید تک اید کے بعد جو ہے نا اس کے یہ ریٹ لسٹ والے بالکل فکس ہو جائیں گے تو یہ بھی ابھی میں نے اپنا نفع کم کر کے کچھ جو ہے وہ کمپنی سے فیور لی تاکہ کچھ چیز لوگوں تک پہنچ جائے اور جب وہ لگائیں گے تو پھر خود ہی انشاءاللہ ایڈوٹائزمنٹ اس کی شروع ہو جائے گی صحیح ہے دزوان صاحب آپ ماشاءاللہ ڈسٹیبیوٹر ہیں ڈسٹیبیوٹروں سے مجھے بہت زیادہ شکایت ہے کیونکہ تیس وارٹ کو میں نے اپنے چینل پہ بہت زیادہ پرموٹ کیا لیکن اتنی زیادہ مجھے کمپلینیں آ رہی ہیں کہ بیچنے کے بعد یہ لوگ فون ہی نہیں اٹھاتے گھروں میں نہیں جاتے آپ خود سوچیں اگر آپ کے گھر کا پنکھرہ دو دن میں بند رہے تو کیا آپ کی حالت ہوگی سر الحمدللہ ہمارا جو ہے نا وہ دوسرے ڈسٹیبیوٹر عزرات سے یہ جو ہے نا مختلف ہے آپ یہ دیکھیں گے اور ہمارے جو ویور ہیں وہ بھی یہ بتائیں گے ہاں کمی کتائیاں ہم میں بھی ہیں کہ ہم ابھی تک وہ ریزلٹ نہیں دے پا رہے جو ہم دینا چاہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ آج کمپلین آئے اور آج ہی حال ہو لیکن اس میں مسئلے مسائل یہ آ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیم میرے کو مزیدار نہیں مل رہی اب الحمدللہ چند دن پہلے ہی میں نے دو لڑکے سیلیکٹریس کے لیے کیے ہیں اور وہ ابھی ہم نے یہی بولیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہر حال میں جو ہے نا وہ آفٹر شیل سروس جو ہے کمپلین حل ہونی چاہیے کیونکہ میں خود اس چیز کو بڑا یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھی ایک متوسط طبقے سے تلق ہے کہ اگر ایک بندے کے گھر میں خالی پنکھا ہی ہے اسی نہیں ہے اور اس کا پنکھا بند ہو گیا ہے اور ابھی جو گرمی پڑ رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال ہوگا اگر چھے دن تک اب میں نے دیکھا خود ایسی کمپنیوں کو جانتا ہوں جو ہفتہ ہفتہ فون نہیں اٹھا رہی اور ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے آپ کو سٹیٹر بھی دکھا دیئے ہم نے آپ کو موٹی تار پتلی تار بھی دکھا دی آج جو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ ابھی اگر آپ پنکھا لینا ہے کیونکہ ابھی مارکیٹ میں نا گدہ گوڑا مکس ہو گیا ہے اب یہ جانچ پر تال کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ کون سا پنکھا 30 وارڈ کا لیں اور کون سا نہ لیں اور میری جو مجھے ابھی لگتا ہے مارکیٹ نے 40-45 وارڈ کا پنکھا 50 وارڈ تک کا پنکھا بھی ایکسپٹ کر لیا اب لوگ دیکھتے نہیں ہیں بس لے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی خپت اس کی بڑھ گئی ہے کوئی بھی ایک کمپنی پورا ہی نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں ویسے تو ملٹیپل برینڈ کو ہی پرموڈ کرنا ہے کیونکہ اس کی خپت اب بہت ہے اب کراچی کے اندر 4 کروڑ پنکھا لگا ہوا ہے سلانہ 20 لاکھ پنکھا بکتا ہے اور یہ سارا رپلیس ہونے ہیں تو آپ حساب لگا لیں اگر سلانہ 20 لاکھ بکتا ہے تو پانچ سال میں تو 1 کروڑ چینج ہوا پھر یہ 4 کروڑ پنکھا ہے اور نئے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ الگ ہے تو یہ جو ہے نا ایک دم جو اتنی خپت آئی ہے تو اس میں اب آپ کو یہ تھوڑا سا فیصلہ کرنا مشکل ہے کون سا لیں کون سا نہ لیں تو خیر آپ کو میں اپنے بھی نہیں بولوں گا آپ کو جو اچھا لگے وہ لیں لیکن آفٹر سیل سروس ضرور چیک کریں اور گرنٹی کے لالچ میں نہ جائیں ایسی گرنٹی کا کوئی فیدہ نہیں ہے جو آپ کو گرنٹی تو پانچ سال یا آٹھ سال ملے لیکن ایک ایک افتہ آپ کا فون ہی نہ اٹھے برینڈ کے سروس سینٹر پہ آپ کال کریں اور چھے دن تک اگر آپ کی کالی رسیب نہ ہو تو ایسی چھے سال کی گرنٹی کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہے آپ ابھی جو ہے کوپر سلور چھوڑ کر زیادہ فوکس آفٹر سیل سروس پر دیں اس کو چیک کریں کیونکہ جب ہم نے یہ یوٹیوب پہ کام شروع کیا تھا اس وقت تک کوئی کمپنی یہ نہیں مانی نہیں رہی تھی بول رہی تھی یہ پاگل ہیں لیکن آج الحمدللہ ہمیں جب فیڈبیک آتا ہے تو کمپنیاں ہمارے مشورے مانتی ہیں اب ہم نے اس طرف میں نے فوکس کر لیا ہے کہ آفٹر سیل سروس ہم نے بہتر کرانی ہے اس میں سب سے پہلے میں مثال بناوں گا انشاءاللہ آپ کو سروس دیں گے چیک کریں ریویو کریں ہمارے کمنٹس کریں اگر کسی کو کوئی لیٹ ہے یا مجھے خود فون کر کے بتائیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ ہم آپ کی کمپلینٹس فول کریں سب سے پہلے میں خود کر کے دکھاؤں گا اور بعد میں میں آپ کو یہ بولنا ہوں کسی بھی کمپنی کا اگر آپ نے فین کریدنا ہے تو اس کا کارڈ لے کے دکاندار سے سروس سینٹر پہ کال ملائیں جو جلدی آپ کے کال اٹھا لے وہ پنکھا بغیر دیکھے آپ پرچیز کر لیں اب سارا معاملہ آگیا ہے آفٹر سیل سروس پہ کیوں کہ گرنٹی کا لالچ دے دے کر لوگ آپ کو مال تو بیچ رہے ہیں لیکن جواب بھی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی ذرا آپ چیک کر لیں ایسا نہ ہو کہ موقع پڑھنے پر آپ کا فون ہی نہ وہاں اٹھایا جائے ایسے ہو رہا ہے ہاں بہت کمپلینیں آ رہی ہیں بلکل ایسی یہ آپ نے صحیح حل دیا ہے کہ بھئی خریدنے سے پہلے ایک فون کریں بلکل اور جب آپ اس طرف آئیں گے تو کمپنیاں اپنی آفٹر سیل سروس بہتر کریں گی اپنی کمپلین کی پلیسی بہتر کریں گی انشاءاللہ سب سے پہلے میں مثال خود کر کے دکھاؤں گا اللہ کے حکم سے بلکل چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کمپلین سولو ہوگی انشاءاللہ باقی ابھی ہم میں بھی کمی کتائیاں ہیں ہم سو فرشت دعویٰ نہیں کر رہے لیکن انشاءاللہ میں لگا ہوں اگلے تھوڑے ٹائم میں میں اس پر کابو پا لوں گا انشاءاللہ باقی ایک بات اور میں کروں گا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ میں نے تقریباً الحمدللہ ہر کمپنی کی ویڈیو بنائی ہے تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جس سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹ کریں آپ کے میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں وہی میں آگے کمپنی کو فارورڈ کروں گا الحمدللہ تقریباً ہر کمپنی سے میرا رابطہ ہے میں آپ کی آواز بنوں گا انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں رضوان صاحب وزن کر کے دکھاتے ہیں بلکل دکھائیں میں اپنے اس پر دکھاؤں گا آپ اپنے لیبھاٹری میں لے جائیں پنکھا چیک کریں اور اپنے بیور کو دکھائیں جو ہمارا دعویٰ ہے اس کے مطابق ہے تو پنکھا کسٹمر کا نہیں تو ہمارا چلیں ابھی وزن کرتے ہیں یہ عادل صاحب اس کے بلیڈ ہے 1226 گرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1226 گرام ہوگی اس کے بلیڈ اور یہ اس کا جو سب سے کم پرائز والا ڈیلکس اس کا ویٹ زرہ دیکھیں کتنا ہے 4 kg 770 گرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں اس کا یہ میکنم موڈل ہے 5 kg 380 گرام ٹھیک ہے ابھی اسی کا میں ریویو کروں گا میکنم کا اس کے بعد یہ ہمارا ہائی ایسٹ جو اس میں موڈل ہے کریسٹل اس کا بلیڈ دیکھ لیں یہ تقریبا 100 گرام اس سے بھی زیادہ ہے نہیں شو نہیں 400 گرام 5 kg 827 وہ 5 kg 400 کچھ ہے ایسی ہے ماشالا موٹریں دو وزنی ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہ واقعی اتنا ورڈ دیں گی بلکل دیں گے آپ چیک کریں آپ نے لیب میں اس کو لے جائیں اور تسلی سے چیک کریں اور اپنے ویور کو دکھائیں اچھا ویورز فین میں نے انسٹال کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے میٹر کی طرف اپنے میٹر آن کرتا ہوں یہ میٹر آن ہو چکا ہے اب یہ پنکھا آن کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک نمبر سپیڈ پر چلا کے دکھاؤں گا ایک نمبر پر میں نے کٹک کر دیا پنکھا چلتا ہوا دکھاتا ہوں میں آپ کو اس وقت ایک نمبر پر چل رہے ہیں اچھا جی ایک نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں 5.6 وارڈ لے رہے ہیں اور 146.47 rpm دے رہے ہیں ابھی چلاتا ہوں دو نمبر پر دو نمبر پر میں نے کٹک کر دیا دو نمبر پر یہ وارڈ لے رہے ہیں تقریباً 12 اور ابھی ریدم میں آ رہا ہے دو سو سے زیادہ rpm دے رہے ہیں اب چلتے ہیں ڈائریکٹ پانچ نمبر سپیڈ پر یہ پانچ پر میں نے کٹک کر دیا پانچ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں 24 وارڈ لے رہے ہیں اور 298 rpm اب ایسا ایسا بڑھ رہے ہیں ریدم میں آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں rpm یہ rpm ہے یہ ہمارے وارڈ ہیں اور یہاں پر ہمارے ac ampere ہے 0.11 ampere لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا power factor ہے power factor پر غور کرنا ہے ویورز میں اکثر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں جس کا power factor کم ہوتا ہے وہ شو تو آپ کو کم وارڈ کروائے گا وہ پنکھا لیکن وہ وارڈ زیادہ لے رہا ہوتا ہے بجلی زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے 90 پلس power factor ہونا چاہیے اب چلتے ہیں چھے نمبر سپیڈ پہ چھے نمبر پہ میں نے کلک کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے rpm بڑھنا شروع ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو پنکھا چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں اصل میں اس کی موٹر ہیوی ہے چار کیجی پانچ کیجی تین سو گرام تھوڑی در پہلے میں نے اس کا وزن کیا تھا پانچ کیجی تین سو گرام اس کا وزن ہے اس وجہ سے یہ بلکل سموز چل رہا ہے زیادہ اس کا شور بھی نہیں ہے بلکل سموز چل رہا ہے اچھے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے وارڈ کتنے ہیں ارپیم کتنے ہیں اٹھائیس ٹونٹی نائن وارڈ لے رہا ہے تقریباً اور تین سو چھبیس ارپیم دے رہا ہے ٹھیک ہے تین سو چھبیس ارپیم دے رہا ہے اس کے بلیڈ ہیوی ہیں اس وجہ سے ارپیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے کم ہی ہے لیکن ائر فلو اس کا زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں ساتھ نمبر سپیڈ پہ چیک کروانے سے پہلے کہ یہ راوین جو ہے نا یہ جو لاہور فین کا راوین سیریز ہے یہ آپ کو ارام باغ میں چار جگہ سے ملے گا ایک ہے ایم آر الیکٹرک ارام باغ میں ارام باغ مسجد کے بلکل سامنے اور اس کے علاوہ ارام باغ مسجد سے تھوڑا سا آگے جائے پارک کے سامنے گلی کے اندر سکھوں کے گردوارہ کے برابر میں تین شوپس اور ہیں اے ایس الیکٹر سولر وہاں سے بھی مل جائے گا آپ کو احسان اینڈ برادر سے بھی مل جائے گا آپ کو اسمارڈ الیکٹرک کے نام سے ایک شوپ ہے ارام باغ کی اندر یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کافی ریدم میں آ چکا ہے تین سو اٹھس آرپیاں میں اس کے تین سو انتالیس چالیس آرپیاں میں ٹھیک ہے ٹونٹی نائل وارٹ لے رہا ہے اور یہاں پہ آپ امپیر دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ون تھری اب چلتے ہیں فل سپیڈ پہ میں نے فل سپیڈ پہ آپ کو کلک کر کے دکھا دیا ہے چلتا ہوں میں پہلے پنکھا چلتا ہوں دکھاتا ہوں پھر واپس آتے ہیں میں آپ کو اس کے وارٹ آرپیاں یہ ساری چیزیں چیک کر رہتا ہوں اچھا ویورز پچھلے دو مہینوں میں تو سبسکرائبر ماشاء اللہ بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے لیکن ابھی تھوڑا سبسکرائبر بڑھنا کم ہو گئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر پسند آئے تو میرا کام اگر آپ کو سمجھ جاتا ہے تو ضرور آپ سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں تین سو بہتر آرپیاں ہیں فل سپیڈ پہ چھتیس وارڈ لے رہے چھتیس وارڈ لے رہے پاور فیکٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امپیر بھی دیکھ سکتے ہیں ویورز میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو آورٹ آرپیاں یہ ساری چیزیں چیک کروارا ہوتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی ڈنڈی نہ ماروں کوئی بھی چیز میں ایڈٹ نہ کروں ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے بالکل تاکہ آپ شک نہ کریں میرے اوپر جیسی ویڈیو ہوتی ہے اسی طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ بھی ایڈٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ویورز ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو میں